موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس دیئر ویورز اینڈ می سبسکرائبرز میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی آئی ٹی ایڈوکیشن یوٹیوب چینل دیئر سوڈنٹس آج ہم بات کریں گے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے شارٹ لیکچرز کی تو کل لاسٹ لیکچرز تک ہم نے بات کی تھی انہیریٹنس کی جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہیریٹنس کے اندر ہم ایک کلاس میں سے دوسری کلاس کو انہیریٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جیسے یہ شیپ کی ایک کلاس ہے اس میں سے ہم نے انہیریٹنس کیا ہم نے سرکل کی کلاس کو تو ہوتا یہ ہے کہ سرکل کی کلاس کو وہ سارے فیچرز مل جاتے ہیں جو شیپ میں ہوتے ہیں اور پلس ہم اس کے اندر نئے فیچرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس کے اندر آپ دیکھیں شیپ میں ریڈیس نہیں ہے لیکن جب ہم نے سرکل کو یہاں میں بنا لیا تو سرکل کے اندر جو ہے وہاں ریڈیس موجود ہے درا اور روٹیٹ جو ہیں یہ ایسے فنکشن ہیں جو اس نے شیپ کے فنکشن میں سے ہی انہیریٹ کر لیے ہیں ٹھیک ہے تو انہیریٹنس کے ملٹیپل ہمارے پاس اوبجیکٹ ری انٹر پروگرامنگ کے اندر فائدے ہیں ریڈنڈینسی کم ہوتی ہے اور کلاس کی ری یوزیویلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے آج ہم جنس کانسپس کے اوپر بات کریں گے یہ سی ایس تھری زیرو فور کے لیکچر نمبر فور اور فائد کے اندر ہے اور جنرل ہی جن چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ ہے کچھ ڈیفینیشنز ہیں جیسے کہ ابسٹریکٹ کلاسز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس کنکریٹ کلاسز کیا ہوتی ہیں پہلے ہم ان کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے جو ہے نا وہ موو کریں گے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ابسٹریکٹ کلاسز سے ابسٹریکٹ کلاسز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ جو ایسی کلاسز ہیں کہ جو بالکل جنرل ہوتی ہیں ابسٹریکٹ کونسپٹس ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ان کو ہم ابسٹریکٹ کلاسز کہتے ہیں اب ابسٹریکٹ کونسپٹس ایک مراد کیا ہے جیسے اس کلاس کے اندر شیپ ہے اگر آپ کے پاس کوئی سرکل ہے لائن ہے یا ٹرائنگل ہے ہر سرکل کو لائن کو یا ٹرائنگل کو ہم ایک شیپ کہتے ہیں تو شیپ ہمارے پاس ایک جنرل کونسپٹ ہے اس لیے جو کلاس شیپ کے لیے ہم بنائیں گے ایسی کلاس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایبستریکٹ کلاس ہی ہیں ایبستریکٹ کلاس ہی ہیں Florida کانسپٹ کو عام طور پر ایمپلیمنٹ کرتی ہیں جیسے پرسن ہے پرسن یہ ریال ورڈ کلاس نہیں ہے یہ ہمارے پاس برسن کو بعد میں اگر ہم نے انہیڈ کیا اور teacher کلاس بنائی پرسن کو انہیڈ کر کے ہم نے student کی کلاس بنائی اور اسی طرح پرسن کو انہیڈ کر کے ہم نے employee کی کلاس بنائی تو person ایک general concept ہے ہمارے پاس اس لیے ہم اسے abstract concept یا abstract classes کہلاتے ہیں تو ایسے concepts جن کو abstract ہوتے ہیں ان کو implement کرنے کے لیے ہم جو classes لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس abstract classes کہلاتے ہیں اچھا inheritance کو discuss کرتے ہوئے نا یہ ایک concept ہمارا رہ گیا تھا جس کو ہم overriding کہتے ہیں overriding basically کیا ہے کہ اب دیکھیں یہ ایک shape کی class ہے اور shape کی ایک abstract class ہے اس میں سے ہم نے تین classes کو inherit کیا ایک ہمارے پاس circle ہے دوسری line ہے اور تیسری triangle ہے shape کے اندر ایک function ہے جسے ہم member function کہتے ہیں draw کا اب circle میں بھی یہ inherit ہو گیا line میں بھی یہ inherit ہو گیا اور triangle میں بھی ہمارے پاس inherit ہو گیا تو overriding سے ہمارے پاس کیا امراض ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم default جو behavior ہوتا ہے provide کرتے ہیں ہماری base class کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس behavior کے اندر کوئی change ہم لے کر آئیں تو ہم اس behavior کو مزید enhance کر سکتے ہیں یعنی circle کا جو draw ہوگا ظاہر ہے وہ line والے draw سے different ہوگا اور جو triangle کا draw ہوگا وہ بھی line والے draw سے different ہوگا function یہ draw ہے جو کہ shape میں سے inherit ہوگا لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کا جو draw ہے وہ different ہوگا line کا different ہوگا تو triangle کا different ہوگا تو یہاں پر ہم یہ تینوں function redefine کریں گے اس child class کے اندر اب ایک function already define ہے آپ کی base class کے اندر جب آپ اس function کو redefine کرتے ہیں child class کے اندر تو اس property کو ہم override کرنا کرتے ہیں کہ یعنی ایک default behavior موجود ہے base class کے اندر لیکن child class کے اندر ہم اس کو specialize کرنے کے لیے specialize کرنے کے لیے یا extend کرنے کے لیے یا restrict کرنے کے لیے یعنی تین وجوہات ہمارے پاس ہو سکتی ہیں specialize سے کیا مرات ہے یہ والا case جو ہے نا یہ specialize کا case ہے چونکہ یہ draw جو ہے یہ special اس کا بنے گا یہ draw line کا special بنے گا اور triangle کا special بنے گا یا آپ override کرتے ہیں specialization کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ function اس class کے لیے special ہو جائے یا آپ اس کو کرتے ہیں extension کے لیے کہ یہ function پہلے class میں موجود ہے دوسری class میں اس سے کچھ ہم extend کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو extend کر دیں گے یا ہم restrict کرنا چاہتے ہیں کہ جو different classes کے function ہیں وہ وہاں پہ restrict ہو جائیں base class کے اندر اور drive class کے اندر یعنی child class کے اندر جو function ہوگا وہ وہی والا call ہو یا وہی والا use ہو وہ base class کے ساتھ کیوں ہے نا وہ confused نہ ہو تو یہ concept ہے overriding کا جو abstract classes میں اور inheritance کے اندر جو ہے نا وہ user ہوتا ہے اچھا extension کی example دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ dialogue box ہے یہ windows ہے دونوں کے اندر جو ہے نا وہ draw کا function موجود ہے window کا draw ہونا جو ہے وہ اور ہوتا ہے اور extension کا جو dialogue box ہوتا ہے اس کا draw ہونا جو ہے وہ اور ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ draw کو call کریں گے تو ہوگا کیا کہ یہ windows کے draw کو invoke کرے گا لیکن لیکن چلے گا کون سا جو dialogue box کے اندر draw ہوگا یہ اسے draw کرے گا اور ہمیں پتا ہے کہ dialogue box کے اندر جو ہے وہ یہ control box پورے کا پورا نہیں ہوتا تو اس لیے ہی اس دونوں میں فرق ہوگا اگر ہم بات کریں restriction کی تو دیکھیں یہ integer کا set ہے یہ integer set کے نام کی ایک class ہے اس سے ہم نے inherit کیا ایک natural set کو اب ہم نے یہ add element ہے یہ بھی add element ہے ہم نے اس add element کے اوپر ایک restriction لگا دی کہ اگر element less than is equal to one ہے نا تو error دے دو اور else اگر یہ نہیں ہے تو پھر add element کر دو to the setup یہاں پر کیا ہے کہ اگر تو element less than one ہوگا تو پھر یہ والی ہمارے پاس چلے گی class اور اگر یہ والا function چلے گا otherwise جو ہے ہمارا integer set والا function جو ہے نا وہ call ہو جائے گا اس طرح ہم نے اس کو جو ہے نا وہ restrict کر دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے improve performance improve performance تین وجہ تھی نا ہمارے پاس کہ یا تو وہ specialize اب improve performance ہے کہ شیپ کے اندر جو draw ہے یہ اور طرح سے run ہوگا لیکن ہمارے پاس جو function یہاں پہ rotate کا ہے یا draw کا function ہے یہ different ہوگا circle کا rotate کرنا اور ہے اور shape کا rotate کرنا جو ہے وہ اور ہے جی اس کے بعد وہی abstract classes کا آگیا جو ہم نے بتا دیا کہ abstract classes جو ہوتی ہیں یہ abstract concepts کو implement کرنے کے لئے ہم بناتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہمارے پاس concept جو ہے وہ abstract ہے تو اس class اس کے لئے لکھی جانے والی class جو ہوگی وہ ہمارے پاس abstract کے لاز کلائے گی اور abstract concept کیا ہوتے ہیں simple یعنی اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جن کا وجود کوئی نہیں ہوتا real world object کوئی نہیں ہوتا حقیقت میں ہمارے پاس shape کیا ہے ایک شکل کو کہتے ہیں لیکن وہ شکل realistically کیا ہے یا تو وہ شکل circle ہے یا وہ کوئی line ہے یا وہ کوئی triangle ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ imply کیا ہے ایک انسان ہے student کیا ہے ایک انسان ہے تو یہ جو اس طرح level کی abstract entities ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس abstract classes کہلاتی ہیں جیسے ہمارے پاس ہم کہہ لیتے ہیں جی کہ animal ہے animal جو ہے یہ ایک abstract concept ہے لیکن اگر ہم بات کریں cow کی یا line کی تو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ concrete objects ہیں تو ایسی classes کو جو ہے وہ ہم concrete classes کہتے ہیں ٹھیک ہے abstract class ہمارے پاس shape ہے اس سے جب ہم class بناتے ہیں circle کی line کی triangle کی یہ ایسے objects ہیں جو real life میں exist کرتے ہیں تو concrete classes کا جو سب سے بڑا جو definition اور difference ہے وہ یہی ہے کہ real جو ہے یہ real life objects کو mention کر رہی ہوتی ہے تو concrete class جو ہے definitely یاد رکھئے گا یہ کسی abstract class کو ہی inherit کرے گی لیکن یہ ایک ایسی class ہوگی یہ ایک ایسا object ہوگا جو real world میں لائے کرتا ہوگا تو اسی لیے ہم اس کو جو ہے وہ concrete class کا نام دیتے ہیں تو concrete class جو ہے یہ concrete concept کو implement کرتی ہے یہ instance کرتی ہے objects کو جنہیں ہم programs کے اندر use کرتے ہیں ہم shape کو use نہیں کرتے ہم circle کو use کر رہے ہوتے ہیں shape نے آگے inherit کیا ہوا ہے circle کو sorry circle نے inherit کیا ہوا shape کو وہ ایک لہیتا بات ہے لیکن جو class ہم programming میں use کر رہے ہوں گے یا وہ ہمارے پاس circle ہوگی یا وہ ہمارے پاس line ہوگی یا وہ try کیونکہ ہم نے تو اسی object کو use کرنا ہے جو exist کرتا ہے اور جو object exist نہیں کرتا جو conceptually present ہے اس کو تو ہم نے استعمال نہیں کرنا اس کو صرف ہم نے generically define کرنا ہے تاکہ اس سے ہم classes کو extract کر سکیں اور inherit کر سکیں یہ جس طرح shape والی example ہے یہ بھی وہی example ہے جی پرسن کی ہماری extract class ہے اور اس میں سے ہم نے student کی concrete class teacher کی اور doctor کی concrete class جو ہے اس کو ہم نے inherit کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس multiple inheritance پچھلے lectures میں ہم نے single inheritance کی examples دیکھیں ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ single inheritance کیا ہے کہ جب ایک سے زیادہ child classes کسی ایک ہی base class سے inherit ہو رہی ہیں تو یہ کہلاتی single inheritance یا simple inheritance لیکن اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا case آ گیا کیا کہ آپ کی ایک class جو ہے وہ mermaid کے نام سے ہے لیکن یہ inherit کر رہی ہے fish کو بھی اور women کو بھی ٹھیک ہے ایسی class ایسی child class جو inherit کی گئی ہے دو یا دو سے زیادہ parent تو بلکل اس کے advantages سارے وہی ہیں جو advantages ہمارے پاس inheritance کے ہے کہ یہ redundancy کو منیمائز کرتی ہے اور اسی طرح اس کے اندر reusability ہماری بڑھ جاتی ہے لیکن کچھ نقصانات بھی ہے اگر ہم c++ code کو دیکھیں یہ آگے ہمارے پاس آئے گا جب ہم class کو لکھنا سیکھیں گے تو وہاں پھرم دیکھ لیں گے یہ class fish آپ نے بنا لی یہ class women آپ نے یہاں پہ انڈ کر لی اور اس کو declare کرنے کا طریقہ اس نے بتایا ہے کہ ہم لکھیں گے class کا نام کولن ڈال کے آگے public women کومہ public fish یعنی دونوں classes جو ہیں ان سے ہم اس کو inherit کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہمارے پاس women ہے اور یہ fish ہے اس میں wide walk ہے اور اس میں بھی wide swim ہے تو یہ wide swim کو بھی inherit کر لے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک problem بھی آسکتی ہے کچھ problems ہمارے پاس ویکل ہوتی ہمارے پاس amphibious نام کی ویکل جو پانی پہ بھی تیر سکتی ہے اور جو زمین پہ بھی چل سکتی ہے تو ظاہر ہے اس نے inherit کرنا ہے آپ وارٹر ویکل کو بھی اور لینڈ ویکل کو بھی دونوں میں سے یہ object جو نا وہ create ہوتا ہے تو جب اس موجود ہے یہ وارٹر ویکل ہے تو اس کے اندر بھی چینج گیر کا موجود ہے تو یہ ہمارے پاس جو تیسری کلاس ہے جو multiple inheritance کر رہی ہے تو اس میں کون سا جو ہے وہ آئے گا وہ advantages اور disadvantages ہمارے پاس ہمارے ہے problems with multiple inheritance سب سے پہلی problem تو کمپلیکسٹی کو increase کرتی ہے ایک single inheritance کو control کرنا programmer کے لئے عسان ہوتا ہے جیسے multiple inheritance ہوتی جائے گی لیکن اگر تین classes ہو جائیں گی تو اور زیادہ problem ہو جائے گی چار classes سے اگر آپ multiple inheritance کر رہے ہیں تو یہ اور زیادہ complicated ہوتی جائے گی تو اس کی complication اس کی hierarchy کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی جو کہ control کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اس کے لئے زیادہ complex code جو ہے وہ آپ کو لکھنا پڑے گا اچھا اگر کوئی چیز complex زیادہ ہوتی ہے تو ظاہرہ اس کی understanding بھی weak ہو جاتی ہے اس کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ایک object model جب ہم draw کریں جس میں complexity زیادہ ہوگی تو multiple inheritance تو definitely اس کی وہ difficult ہو جائے گا understand کرنا اور اسی طرح duplicate features جو ہیں جیسے ابھی میں نے مثال دی آپ کہ change gear جو ہے وہ دونوں میں موجود ہے تو وہ دونوں آ جائیں گے تو وہ confusion generate ہو جائے گی ambiguity generate ہو جائے کیا number one جو ambiguity generate ہو گی کہ جو child class ہے وہ کون سے change gear کو inherit کرے گی کیا وہ water boat vehicle تھا اس کا change gear کو inherit کرے گی یا وہ land vehicle والے کو یہ مثال یہاں پہ دی گئی ہے mermaid نام کی جو class ہے یہ fish اور women سے لی گئی ہے women کے اندر بھی eat نام کا member function موجود ہے اور sorry fish کے اندر بھی اور women کے اندر بھی موجود ہے تو یہ class جب inherit کرے گی تو it will this is the problem تو اس کے solution کے لیے ہمارے پاس کیا طریقے کار ہوتا ہے کہ ہم explicitly call کریں eat method کو from parent class اور explicitly سے کیا امرار ہے یہ coding میں دیکھ لیں گے explicit اور implicit دو قسم کی calling ہوتی ہے implicit جو ہے نا جو automatic ہو جاتی ہے یعنی آپ نے inherit کیا خود بخود functions جو ہیں وہ آپ کے پاس آگئے explicitly کیا ہے کہ جس 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 function کو ہم drive کرنا چاہتے ہیں جس کو inherit کرنا چاہتے اس کو inherit کریں گے جس کو نہیں کرنا چاہتے ہم اس کو inherit نہیں کریں گے تو explicitly جو ہے وہ ہم روکنا پڑے گا جیسے یہ ہے یہاں پر ہم override کریں eat method کو mermaid class کے اندر اور invoke کریں parent class کے اندر یعنی ہم mermaid کے اندر eat نام کا ایک اور method بنائیں جب ہم یہاں بنائیں گے تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے override override کے اندر ہم اسے confix کر دیں گے یا fish کے ساتھ یا women کے ساتھ تو پھر یہ confusion ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس اپنا eat نام کا function ہے اور اسے ہم نے override کیا ہوا ہے اچھا یہ code دیکھیں تھوڑا سا ویسے تو ابھی میں officially ہم نے code کو start نہیں کیا لیکن یہ سمجھنے والا code ہے کیونکہ آپ نے programming اور object re-entered پہلے پڑی ہوئی ہے تو دیکھیں ہم نے class بنائی fish کے نام کے وائیڈ eat کے نام کا function بنائیا جس کے اندر کیا دیکھیں اس کے اندر یہ ہو رہے کہ جب بھی اس function کو call کیا جائے گا تو لکھا ہوا آئے گا in fish eat method women کے اندر لکھا جائے in women eat method اب ہم آگے mermaid class کے اندر یہ syntax ہم دیکھ آئے ہیں جب آپ multiple inheritance کرتے ہیں تو public کے بعد اس class کا نام پھر کومہ ڈال کے دوری ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ women اور public سے multiple inheritance ہو رہی ہے اس کے اندر ہم الیدہ سے یہ function define کریں گے اور اس function کے اندر آپ اس کا اپنا see out لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں سے override جسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں women double colon جو ہے وہ ہمارے پاس women ہے تو اس problem کا solution ہے جو multiple inheritance سے ہمیں generate ہوا تھا دوسرا problem کیا سکتا ہے two instances of same function this is called diamond problem vehicle کے اندر change gear long land vehicle کے اندر بھی موجود ہے water vehicle کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارے پاس اس کے اندر بھی موجود ہے ہوا ہے اور یہاں پر جب آئے گا تو آپ دیکھیں یہ diamond بن گیا ایسے اسی لئے اسے diamond problem کہتے ہیں یہ آپ movement سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے یہاں آیا اس کو جب inherit کیا تو ادھر آ گیا اور یہی function water vehicle نے بھی inherit کیا تھا یہاں سے یہ بن گیا diamond problem اس problem کے اندر جب ہم آئیں گے تو اس کا solution ہمارے پاس کیا ہوگا we'll have two copies of the same function change gear ادھر بھی same ہے اور دو copies دوسر کو مل گئی ہیں تو یہاں پہ problem آئے گا کہ یہ کیسے اس کو solve کرے گا vehicle کے اندر بھی change gear ہے یہاں بھی آگیا تو اس problem کو ہم sort out کرنے کے لئے یہاں پر ایک error آئے گی اور اس error from diamond problem کہتے ہیں اس solution ہمارے پاس یہ ہے کہ دوسرا اس کے اندر solution بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students dear viewers and my subscribers میں ہوں habibullah کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں the IT education youtube channel dear students آج ہم بات کریں گے object oriented programming کی جو ہماری series چل رہی ہے short lectures کی تو کل last lectures تک ہم نے بات کی تھی inheritance کی جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ inheritance کے اندر ہم ایک class میں سے دوسری class کو inherit کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جیسے یہ shape کی ایک class ہے اس میں سے ہم نے inherit کیا سرکل کی class کو سرکل کی class سارے features مل جاتے ہیں جو shape میں ہوتے ہیں اور plus ہم اس کے اندر نئے features بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس کے اندر آپ دیکھیں shape میں radius نہیں ہے لیکن جب ہم نے circle کو یہاں میں بنالیا تو circle کے اندر جو ہے radius موجود ہے draw اور rotate یہ ایسے function ہے جو اس نے shape کے function میں inherit کر لی ہیں ٹھیک ہے تو inheritance کے multiple ہمارے پاس object re-entered programming کے اندر فائدے ہیں redundancy کم ہوتی ہے اور class کی reusability جو ہے وہ increase ہوتی ہے آج ہم concepts کے اوپر بات کریں یہ CS 304 کے lecture نمبر 4 اور 5 کے اندر ہے اور جنرل جن چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ ہے کچھ definitions ہیں جیسے کہ abstract classes ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس concrete classes کیا ہوتی ہیں پہلے ہم ان کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے جو ہے نا وہ move کریں گے جی تو start کرتے ہیں abstract classes سے abstract classes ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ جو ایسی classes ہیں جو جنرل ہوتی ہیں abstract concepts ہمارے پاس ہوتے ہیں اب abstract classes کہتے ہیں اب abstract concepts سے مراد کیا جیسے اس class کے جنرل concept ہے اس لیے جو class shape کے لیے ہم بنائیں گے ایسی class کو کہیں گے کہ abstract classes ہیں اب abstract classes جو ہوتی ہیں یہ abstract concepts کو عام طور پر implement کرتی ہیں جیسے person ہے person جو ہے یہ real world class نہیں ہے یہ ایک abstract class ہے person کو بعد میں اگر ہم نے inherit کیا اور teacher class بنائی person کو inherit کر کے ہم نے student کی class بنائی اور اسی طرح person کو inherit کر کے اگر ہم نے employee کی class بنائی تو person ایک general concept ہے ہمارے پاس اس لیے ہم abstract concept یا abstract classes کہلاتے ہیں تو ایسے concepts جن کو employee abstract ہوتے ہیں ان کو implement کرنے لیے ہم جو classes لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس abstract classes کہلاتی اچھا inheritance کو discuss کرتے ہوئے نا یہ concept ہمارا رہ گیا تھا جس کو overriding کہتے ہیں overriding basically کیا ہے یہ shape class ہے اور shape کی abstract class ہے اس میں سے ہم نے تین classes کو inherit کیا ایک ہمارے پاس circle ہے دوسری line ہے اور تیسری triangle ہے shape کے اندر ایک function ہے جسے ہم member function کہتے ہیں draw کا circle میں بھی inherit line میں بھی inherit ہو گیا اور triangle میں بھی ہمارے پاس inherit ہو گیا ٹھیک ہے تو overriding سے ہمارے پاس کیا امراض ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم default behavior ہوتا ہے provide کرتے ہیں ہماری base class کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس behavior کے اندر کوئی change ہم لے کر آئیں تو ہم اس behavior کو مزید enhance کر سکتے یعنی circle کا جو draw ہوگا ظاہر ہے وہ line والے draw سے different ہوگا اور triangle کا draw ہوگا وہ line سے different ہوگا function یہ draw ہے جو shape میں سے inherit ہوگا لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کا draw ہے وہ different ہوگا line کا different ہوگا تو triangle کا different ہوگا تو یہاں پر ہم تینوں function redefine کریں اس child class کے اندر اب ایک function already define ہے آپ کی base class کے اندر جب آپ اس function کو redefine کرتے child class کے اندر تو اس ہم اس کو specialize کرنے کے لئے یا extend کرنے کے لئے یا restrict کرنے کے لئے یعنی تین وجوہات ہمارے پاس ہو سکتی ہیں specialize سے کیا مرحل ہے یہ specialize کا case ہے چونکہ یہ draw line کا triangle بنے گا یا آپ overriding کرتے ہیں specialization کے لئے وہ function اس class کے لئے special ہو جائے یا آپ اس کو کرتے ہیں extension کے لئے کہ یہ function پہلے class میں موجود ہے دوسری class میں اس سے کچھ extend کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو extend کر دیں گے یا ہم restrict کرنا چاہتے ہیں کہ جو different classes کے function ہیں وہ وہ وہاں پہ restrict ہو جائیں base class کے اندر اور drive class کے اندر یعنی child class کے اندر جو function ہوگا وہ وہی والا call ہو یا وہ use ہو وہ base class کے ساتھ confused نہ ہو تو یہ concept ہے overriding کا جو abstract classes میں اور inheritance کے اندر جو ہے وہ user ہوتا ہے extension کی example دیکھیں ہمارے پاس ونڈوز دونوں کے اندر draw کا function موجود ہے ونڈوز کا draw ہونا اور extension کا draw ہونا اور ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ draw کو call کریں گے تو ہوگا کیا یہ ونڈوز کے draw کو invoke کرے گا لیکن چلے گا کون سا جو dialogue box کے اندر draw ہوگا یہ اسے draw کرے گا کیا ہے کہ اگر element less than one ہوگا تو پھر یہ والی ہمارے پاس چلے گی class اور یہ والا function چلے گا otherwise ہمارا integer set والا function call ہو جائے گا اس طرح ہم نے restrict کر دی ہے اس کے بعد improve performance تین وجہ تھی ہمارے پاس یا تو وہ شیپ کے اندر draw ہے یہ اور طرح سے run ہوگا لیکن ہمارے پاس جو function یہاں پہ rotate کا ہے یہ draw کا function ہے یہ different ہوگا circle کا rotate کرنا اور ہے اور shape کا rotate کرنا اور ہے اس کے بعد abstract classes کا آگیا جو ہم نے بتا دیا کہ abstract classes جو ہوتی ہیں یہ abstract concepts کو implement کرنے کے لئے ہم بناتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہمارے پاس concept جو ہے abstract ہے تو اس class اس کے لئے لکھی جانے والی class جو ہوگی وہ ہمارے پاس abstract کے last کلائے گی اور abstract concept کیا ہوتے ہیں simple یعنی اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جن کا وجود کوئی نہیں ہوتا حقیقت میں ہمارے پاس shape کیا ہے ایک شکل کو انسان ہے تو یہ جو اس طرح level کی abstract entities ہوتی ہیں جیسے ہم کہہ لیتے ہیں جی کہ animal ہے یہ abstract concept ہے لیکن اگر ہم بات کریں cow کی یا line کی تو یہ ہمارے پاس concrete objects ہیں ایسی classes کو ہم concrete classes کہتے ہیں abstract class ہمارے پاس shape ہے اس سے جب ہم class بناتے ہیں circle کی line کی triangle کی یہ ایسے objects ہیں جو real life میں exist کرتے ہیں تو concrete classes کا جو سب سے بڑا definition اور difference ہے وہ یہ ہے کہ real life objects کو mention کر رہی ہوتی ہے تو concrete class یہ کسی abstract class کو inherit کرے گی لیکن یہ ایک ایسی class ہوگی یہ ایسا object جو real world میں لائے کرتا ہوگا تو اسی لئے ہم اس کو concrete class کا نام دیتے ہیں تو concrete class جو ہے یہ concrete concept کو implement کرتی ہے یہ instance کرتی ہے objects کو جنہیں ہم programs کے اندر use کرتے ہیں shape کو use نہیں کرتے ہم circle کو use کر رہے ہوتے ہیں shape نے inherit کر کو سوری circle نے inherit shape کو وہ ایک لہیدہ بات ہے لیکن جو class ہم programming میں use کر رہے ہوں گے یا وہ ہمارے پاس circle ہوگی یا line ہوگی یا try کیونکہ ہم نے تو اسی object کو use کرنا ہے جو exist کرتا ہے اور جو object exist نہیں کرتا جو conceptually present ہے اس کو تو والی example ہے یہ بھی وحی example ہے جی person کی ہماری exact class ہے اور اس میں سے ہم نے student کی concrete class teacher کی اور doctor کی concrete class جو ہے اس کو ہم inherit کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس multiple inheritance پچھلے lectures میں ہم نے single inheritance کی examples دیکھیں ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ single inheritance کیا ہے کہ جب ایک سے زیادہ child classes کسی ایک ہی base class سے inherit ہو رہی ہیں تو یہ کہ لاتی ہے single inheritance یا simple inheritance لیکن اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا case آ گیا کیا آپ کی ایک class mermaid کے نام سے ہے لیکن یہ دو سے زیادہ parent classes میں سے یا base classes میں سے تو اس ایسی inheritance کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس multiple inheritance ہے تو بلکل اس کے advantages سارے وہی ہیں جو advantages ہمارے پاس inheritance کے ہے کہ یہ redundancy کو منیمائز کرتی ہے اور اسی طرح اس کے اندر reusability ہماری بڑھ جاتی ہے لیکن کچھ نقصانات نہیں ہے اگر ہم c++ code کو دیکھیں یہ آگے ہمارے پاس آئے گا جب ہم class کو لکھنا سیکھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھ لیں گے یہ class fish آپ نے بنا لی یہ class women آپ نے یہاں پہ انڈ کر لی اور اس کو declare کرنے کا طریقہ اس نے بتایا ہے کہ ہم لکھیں گے class کا نام column ڈال کے آگے public women کومہ public fish یعنی دونوں classes جو ہیں ان سے ہم اس کو inherit کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے پاس women ہے اور یہ fish ہے اس میں wide walk ہے اور wider swim ہے تو یہ wide swim کو inherit کر لے گا لیکن اس کے ساتھ اس میں ایک problem بھی آ سکتی ہے کچھ problems ہمارے پاس کہاں پہ آتی ہیں multiple inheritance کے اندر یہ دائیگرام دیکھیں آپ کے پاس یہ vehicle land vehicle یعنی زمین پہ چلنے والی water vehicle نے اس کو inherit کیا اور ایک vehicle ہوتی ہمارے vehicle دونوں میں سے یہ object create ہوتا ہے تو جب اس طرح object create ہوتے ہیں تو کچھ problems بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ تو simple code ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں change gear کا ایک method ہے جو دونوں میں موجود ہوگا یعنی آپ کو نظر آئے گا یہ vehicle ہے اس کے اندر بھی change وہ آئے گا وہ advantages اور disadvantages ہمارے پاس کیا کہ لاتے ہیں تو ہمارے پاس problems with multiple inheritance سب سے پہلی problem تو کیا ہے کہ یہ complexity کو increase کرتی ہے جی ظاہر ہے آپ single inheritance کو control کرنا programmer کے لیے حسان ہوتا ہے جیسے multiple inheritance ہوتی جائے گی یعنی دو classes تک چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر 3 classes ہو جائیں گی تو اور زیادہ problem ہو جائے گی چار classes سے اگر آپ multiple inheritance کر رہے ہیں تو یہ اور زیادہ complicated ہوتی جائے گی تو اس کی complication اس کی hierarchy کے ساتھ بڑھتی چلی جائے جو کہ control کرنا مشکل ہو جائے draw کریں جس میں complexity زیادہ ہوگی دیو to multiple inheritance تو definitely اس کی وہ difficult ہو جائے گا understand کرنا اور اسی طرح duplicate features جو ہیں جیسے ابھی میں نے مثال دی چینج گیر جو دونوں میں موجود ہے تو وہ دونوں آ جائیں گے تو وہاں پہ confusion generate ہو جائے گی ambiguity generate ہو جائے کیا number one جو مطلب ambiguity generate ہوگی کہ جو child class ہے وہ کون سے change gear جو inherit کرے گی کیا وہ water boat جو ویکل تھا اس کا change gear کو inherit کرے گی یا وہ land ویکل والے کو یہی مثال یہاں پہ دی گئی ہے mermaid نام کی جو class ہے یہ fish اور women سے لی گئی ہے women will confused یہ inheritance جو ہے اس میں ambiguity create ہو جائے کہ mermaid needs to eat both parents class without eating so which eat operation should be inherit this is the problem تو اس کے solution کے لیے ہمارے پاس کیا طریقے کار ہوتا ہے کہ ہم explicitly call کریں eat method کو from parent class اور explicitly یعنی explicitly سے کیا امرار ہے یہ یہ coding میں ہم دیکھ لیں گے explicit اور implicit دو قسم کی calling ہوتی ہے implicit جو automatic ہو جاتی ہے یعنی آپ نے inherit kiya خود بخود functions جو ہیں وہ آپ کے پاس آگے explicitly کیا ہے کہ جس 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 function کو ہم drive کرنا چاہتے ہیں جس کو inherit کرنا چاہتے اس کو inherit کریں گے جس کو نہیں کرنا چاہتے ہم اس کو inherit نہیں کریں گے تو explicitly جو ہے وہ ہم روکنا پڑے گا جیسے یہ ہے یہ پر ہم override کریں eat method کو mermaid class کے اندر اور invoke کریں parent class کے اندر یعنی ہم mermaid کے اندر eat نام کا ایک اور method بنائیں جب ہم یہاں بنائیں گے تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے override override que اندر ہم اسے confix کر دیں گے ہم اسے جو ہے نا وہ جوڑ دیں گے یا fish کے ساتھ یا women کے ساتھ تو پھر یہ confusion ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس اپنا ایک eat نام کا function ہے اور اسے ہم نے override کیا ہو ہے تو definitely وہ اسی کی طرف جو ہے نا وہ move کرے اچھا جی یہ code دیکھیں تھوڑا سا ویسے تو ابھی میں نے officially code کو start نہیں کیا لیکن یہ سمجھنے والا code ہے چونکہ آپ نے programming اور object ری entered پہلے پڑی ہوئی ہے تو دیکھیں ہم نے class بنائی fish کے نام اور اس کے اندر وائیڈ eat کے نام کا function بنایا جس کے اندر کیا اور دیکھیں اس کے اندر یہ اور ہے کہ جب بھی اس function کو call کیا جائے تو لکھا ہوا آئے جی in fish eat method ٹھیک ہے women کے رہی ہے اس کے اندر ہم الہیدہ سے یہ function define کریں گے اور اس function کے اندر آپ اس کا اپنا see out لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس میں سے override جسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں women double colon eat کے ساتھ اس call کر دیا تو اس سے کیا امراض ہوئی کہ یہ specifically اور ہم نے اس کو explicitly ایک ہی class کے function کو call کیا اور وہ call ہمارے پاس women ہے تو اس problem کا solution ہے جو multiple inheritance سے ہمیں generate ہوا تھا دوسرا problem کیا سکتا ہے two instances of same function this is called diamond problem vehicle کے اندر change gear long land vehicle کے اندر بھی موجود ہے بان گیا diamond problem ٹھیک ہے اس problem کے اندر جب ہم آئیں گے تو اس کا solution ہمارے پاس کیا ہوگا we'll have two copies of the same function change gear ادھر بھی same ہے دو copies اس کو مل گئی ہیں تو یہاں پہ problem آئے گا کہ یہ کیسے solve کرے گا vehicle کے اندر بھی change gear رہے ادھر بھی change gear ہے یہاں بھی آگیا تو اس problem کو ہم sort out کرنے کے لیے یہاں پر ایک error آئے گی اور اس error from diamond problem کہتے ہیں اس کا solution ہمارے پاس کیا ہے جس کا solution یہ ہے کہ کچھ languages جو ہیں تو اس میں تو یہ allow کوئی نہیں ہے diamond یعنی آپ ایسے کاری نہیں سکتے اگر آپ کی base class کے اندر دو same function ہے تو آپ اس inherit نہیں کر سکتے آپ کو ان functions کو change ہے کرنا پڑے گا یا un characteristics کو آپ ignore کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی دوسرا اس کے